بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ایک ساتھی کا سوال ہے کہ صدقت الفطر کس چیز سے ادا کرنا چاہیے نیس اس کی مقدار کتنی ہے اگر قیمت ادا کر دی جائے تو کیا یہ درست ہے یا نہیں اور یہ بھی بتائیں کہ موجودہ عشادی نظام کے مطابق اس کا کتنا وزن بنتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اس کا جواب یہ ہے کہ علامہ ابن حضم رحمہ اللہ کا موقف ہے کہ فطرانے میں صرف خجور یا جو ہی دیے جائیں اس کے علاوہ دوسری اشیاء سے صدقہ فطر جائز نہیں ہے لیکن یہ موقف صحیح احادیث کے خلاف ہے صحیح احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جن اجناس کو انسان بطور غزہ استعمال کرتا ہے ان سے صدقہ فطر ادا کیا جا سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عموماً جو خجور منقع اور پنیر وغیرہ خوراک استعمال ہوتے تھے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو انہی اجناس خوردنی سے صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم دیا چنانچہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں اپنی خوراک میں سے ایک سعہ بطور فطرانہ ادا کرتے تھے اور ہماری خوراک جو منقع پنیر اور خجور ہوا کرتی تھی اس لئے فطرانہ ہر اس چیز سے ادا کیا جا سکتا ہے جو سال کے بیشتر حصے میں بطور خوراک استعمال ہوتی ہے صحیح بخاری مقدار اس کی گھر کے ہر فرد کی طرف سے صدقہ فطر ایک سعہ ادا کیا جائے البتہ گندم سے نصف سعہ ادا کرنے کی روایات بھی منقول ہیں حضرت اسمہ بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں گندم سے دو مد یعنی نصف سعہ بطور فطرانہ ادا کرتے تھے مسند امام احمد شیخ علیہ السلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ فطرانی کی مقدار خجور اور جو سے ایک سعہ اور گندم سے نصف سعہ ادا کیا جا سکتا ہے ان کے تلمیز رشید امام ابن قیم رحمہ اللہ نے بھی اسی موقف کو اختیار کیا ہے عرب میں دوسری اشیاء خوردنی کے مقابلے میں گندم چونکہ مہنگی ہوتی تھی اس لئے نصف سعہ کا اعتبار کیا گیا ہے بعض صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کے باوجود گندم سے بھی ایک سعہ دیئے جانے کے خائل ہیں اور اسی کے فائل تھے یعنی ایک سعہ دیا کرتے تھے گندم سے تاہم ہمارے ہاں گندم عام دستیاب ہے اس لئے گندم سے یعنی گہوں سے ایک ساعی ہی ادا کرنا ضروری ہے سریح نصوص کا یہی تقاضہ ہے قیمت ادا کرنے کی سلسلے میں ہمارے ہاں عام طور پر غربہ کی ضرورت کے پیش نظر صدق فطر میں نقدی دی جاتی ہے حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام سے قیمت ادا کرنا ثابت نہیں ہے بلکہ اہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور دور خلافت راشدہ میں فطرانہ جناس خوردنی سے ادا کیا جاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانہ کا مقصد مساکین کی خوراک پھیرایا ہے اس کا تقاضہ بھی یہی ہے کہ فطرانے میں اشیاء خوردنی ہی ادا کی جائیں امام مالک امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ صرف اسی جنس اشیاء خوردنی سے ادا کرنے کی قائل ہیں محدثین اکرام میں سے کسی نے بھی اس بات کی سراحت نہیں کی ہے کہ فطرانے میں قیمت دی جا سکتی ہے بلکہ محدث ابن خوزیمہ رحمہ اللہ نے ایک انوان یوں قائم کیا ہے اس بات میں صدق فطر کے طور پر ہر قسم کی اشیاء خوردنی ادا کرنے کا بیان ہے نیت اس شخص کے خلاف دلیل ہے جو صدق فطر میں پیسے یا نقدی ادا کرنے کے جائز خیال کرتا ہے صحیح ابن خوزیمہ اس کے بعد انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ انہوں کا قول نقل کیا ہے کہ رمضان مبارک کا فطرانہ ایک ساہ تعم سے ادا کیا جائے جو گندم سے قبول کی جائے گی نیز جو خجور منقع وغیرہ بھی قبول کیا جائے گا حتیٰ کہ انہوں نے آٹے ستو کا بھی ذکر فرمایا ہے لیکن اس میں قیمت کا کوئی ذکر نہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ فطرانے میں قیمت ادا کرنے سے بلکل ناشنا تھے اس دور میں اصلاف میں صحیح بن قزیم علامہ ابن حضم رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ فطرانے میں قیمت ادا کرنا بلکل ناجائز ہے کیونکہ قیمت کا ادا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے نیز حقوق العباد میں فریقین کی رضا مندی سے قیمت ادا کی جا سکتی ہے جبکہ زکاة کے وقت کوئی مالک نہیں ہوتا جس کی اجادت کا اعتبار کیا جائے محدث العصر علامہ عبید اللہ مبارک پوری رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ صدق فطر میں قیمت نہ دی جائے بلکہ جنس خردنی ادا کی جائے البتہ کسی عذر کے پیش نظر قیمت ادا کی جا سکتی ہے تو کوئی حرج نہیں عذر کی صورت یوں ہو سکتی ہے کہ ایک شخص روزانہ بازار سے آٹا خرید کر استعمال کرتا ہے تو اس کے لئے ضروری نہیں کہ وہ بازار سے غلہ خرید کر صدق فطر ادا کرے بلکہ وہ بازار کے نرخ کے مطابق اس کی قیمت ادا کر سکتا ہے اور ایک سعہ کا سعہ کہتے ہیں عربی میں چار مد کا ایک سعہ ہوتا ہے وزن کا پیمانہ یہ نہیں بلکہ ماپ کا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں وزن کے پیمانے موجود تھے لیکن صدق فطر کے لئے وزن کے بجائے ماپ کا پیمانہ کا انتقاب کیا اس لئے بہتر مختلف ہوتا ہے صدقہ فطر فرض ہے صدقہ فطر کا مقصد روزے کی حالت میں سرزد ہونے گناہوں سے خود کو پاک کرنا ہے اور اسی طرح صدقہ فطر نماز عید سے قبل ادا کرنا چاہیے ورنہ عام صدقہ شمار ہوگا صدقہ فطر کے مستحق وہی لوگ ہیں جو زکاة کے مستحق ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی ان اس روایت ہے کہ صدقہ فطر روزے دار کو بے ہودگی اور فہش باتوں سے پاک کرنے کے لئے نیز محتاج کو کھانے کا انتظام کرنے کے لئے فرض کیا ہے جس نے نماز عید سے پہلے ادا کیا اس نے نماز عید کے بعد ادا کیا اس کا صدقہ فطر عام صدقہ شمار ہوگا اسے مسلم احمد ابن ماجہ نے روایت کیا ہے صدقہ فطر بلا امتیاز ہر مسلمان پر فرض ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن شعیب سے شعیب اپنے دادا اور عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی گلی کچوں میں اعلان کرانے کے لئے آدمی بھیجا کہ لوگوں سنو صدقہ فطر ہر مسلمان پر واجب ہے امام ترمی نے روایت کیا اور صدقہ فطر کی مقدار ایک ساہ ہے جو پونے تین سیر یا دھائی کلو اناج ہوتا ہے صدقہ فطر ہر مسلمان غلام ہو یا آزاد مرد ہو یا عورت چھوٹا ہو یا بڑا روزے دار ہو یا غیر روزے دار سارے مسلمان کو ہر ایک کو چھوٹا ہو یا بڑا سب صحاب نساب ہو یا غیر صحاب نساب سب پر فرض حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ نے روایت ہے رسول اللہ نے رمضان کا صدقہ فطر ایک سعا خجور یا ایک سعا جو غلام آزاد مرد عورت چھوٹے بڑے ہر مسلمان پر فرض کیا ہے اسے امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا وضاحت یہ ہے کہ جس شخص کے پاس ایک دن کی خوراک میسر نہ ہو صدقہ فطر ادا کرنے سے مستثنہ ہے لیکن جب لوگ اس کو دے دیں گے تو پھر وہ بھی ادا کر سکتا ہے صدقہ فطر غلہ کی صورت میں دینا ہی افضل ہے صدقہ فطر جیسا کہ اوپر گزر چکا کہ اجناس جو کھانے پینے کی ہیں جو روز مرہ کی انہی میں سے دینا چاہیے گہوں چاول جو خجور منقہ پنیر آٹا اور جو چیز ہم استعمال کرتے ہیں وہی دینی چاہیے اور اس سلسلے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی صدقہ فطر ایک سا خجور یا ایک سا جو یا ایک سا منقہ یا ایک سا پنیر دیا کرتے تھے امام بخار نے روایت کیا صدقہ فطر ادا کرنے کا وقت آخری روضہ افطار کرنے کے بعد شروع ہوتا ہے لیکن عید سے ایک دن دو دن پہلے بھی ادا کیا جا سکتا ہے صدقہ فطر گھر کے سرپرست کو گھر کے تمام افراد بیوی بچوں اور ملازموں کی طرف سے ادا کرنا چاہیے حضرت نافع کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ گھر کے چھوٹے بڑے تمام افراد کی طرف سے صدقہ فطر دیتے تھے حتیٰ کہ میرے بیٹوں کی طرف سے بھی دیتے اور عید الفطر سے ایک دن یا دو دن پہلے دیتے تھے اسے بخاری نے روایت کیا ہے تو معلوم میں کہ صدقہ فطر کی احکام ہر مسلمان کو جاننا اور اس کی سنت کے مطابق ایک ہوتا ہے عبادت اور ایک ہوتا ہے عادت لوگ عبادت کو عبادت کے طریقے زیادہ ادا کریں بغیر کسی کمی بیش کے تو وہ عبادت ادا ہوتی ہے مگر جو لوگ اپنی مرضی سے سنت کے مطابق نہیں دیتے اپنی مرضی سے سنتوں کو بدل دیتے ہیں یا کہتے کہ جی آج ہمیں پیسے کی ضرورت ہے پیسے اناج نہیں لیتے تو ان کو دینا جن کو پیسوں کی ضرورت ہے مگر اناج قبول کرتے ہیں انہی کو دینا چاہیے کیونکہ سنت یہی ہے نبی کے زمانے میں بھی لوگوں کے لیے اور اسی طرح سے کھانے پینے کی خوردنش چیزوں کے علاوہ اور بھی ضرورتیں ہوا کرتی تھی جیسے آج ضرورت ہے ہر زمانے میں لوگوں کا کبڑے چپل جوتے ضرورت ہے تو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ روزے کا فطرانہ ایک خاص مقصد کے لیے ہے روزہ افطار کرنے کے بارے میں جو غلطی بےہدگی ہوتی ہے اس کے طرف سے وہ کفارہ ہے آپ کو لوگوں کے جوتے چپل کبڑے کی فکر ہے تو زکاة کے جہاں روزہ ختم ہوتا وہیں اس کا وقت شروع ہوتا ہے مگر جو لوگ وقت سے پہلے دیتے ہیں یہ ادا نہیں ہوتا ہے جو لوگ دیئے ہیں ان کو غلطی ہے اور ان کو دوبارہ دینا ہوگا اللہ تعالیٰ توفیق دے ہدایت دے جو لوگ غلطی سے پہلے سے دیتے ہیں معلوم نہیں تھا زیر استعمال جواری ہے یا ایک اور مختلف قسم جو بھی ہم غزہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں ان سب کو دے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے مبارک کے اس مبارک عمل کو سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق ادا فرمائے وصل اللہ وعلى نبینا محمد وعلى علی وصحابی اجمعین